مزاکرات کامیاب مزاکرات کامیاب دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ بابر کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا ماحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے سبائے وزیر اطلاق فیاض الحسن جوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر سامن ہونی چاہیے صدر وزیراعظم اور ادارے مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں زیاولہ نقش بندی افواج پاکستان کا ایک وقار ہے جس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے علاہوہ ظلفگار حاشمی اسلام آمن محبت اور رباداری کا سبب دیتا ہے کسی کو بھی محافظ داروں پر تنقید کی عزازت نہیں دے سکتے راہنما سیول سوسائیٹی عبداللہ ملک تنظیم اعتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائیٹی نبائندگان کی مشترکہ پریس کانچنس شہر کے سکول کالجز یوریورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیاں معمول پر پنزاب حکومت کے ہیدائیت کے مطابق آج تمام تعلیمی اداری کھل گئے والدین اپنے بچوں کو سکول پھیجیں حالہ بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا کیا صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز امن و آمان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پیہ بھی چلے گا صدر انجمن تاجران کا آج سہر کے تمام کاروباری مراکس کھولنے کا اعلان مارڈ روڈ، پینوراما ہال، بیڈن روڈ اور آبٹ مارکٹ اچھنا بزار، شالم مارکٹ سمیت تمام بڑی مارکٹس کھولیں گی پشمیری بزار، موٹی بزار، آزم کلاث مارکٹ، پاکستان کلاث مارکٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبرمندی، مربع مارکٹ اور کاسمیٹکس مارکٹ بھی کھولیں گی ٹھوکر نیاس بیک سمیت بیشتر داخلی اور کارجی راستے کھول گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار ملتان روڈ سے شہر میں لوڈر گاہیان اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ٹھوکر نیاس بیک پر پیٹرل پمپس پر تیل کی سپلائی بھی شروع ریلوے انتظامیہ کے جانب سے بھی ٹوین آپریشن بہار کر دیا گیا شہر میں امن و آمان کی صورتحال ٹین این گرین پنجاب مہم میں بھی کاتل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سرکوں پر موجود شہر کچھرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کوڑا اٹھا لیں گے الگبلی ام سی کا محکر تحریک لبین کا دھرنا خاتم لاری اڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ بہار لاری اڈا انتظامیہ کے مطابق تمام گاڑیاں اپنے وقت کے مطابق لبانہ ہوگی مسافر معمول کے مطابق اپنا سفر